اسلام علیکم اس وقت ملکی صورتحال آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے جن کو پتا ہے وہ اس پر بات بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے جن کو ڈر لگ رہا ہے ان میں سے ایک میں خود بھی ہوں کیونکہ اس ڈر کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید یہ کچھ کر لیں گے اس در کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ کر چکے نہیں بہت کچھ کر چکے ہیں وہ کیسے کہ جس ملک کے اندر ریاست کے ادھاروں کو نشانہ بنایا جائے ان کو قتل کیا جائے ان کو مارا جائے ان کو یرغمال بنایا جائے ان کو اغوا کیا جائے ان کو سرعام کیمروں کے سامنے ڈنڈے مارے جائے اس ملک میں میں کس کھیت کی موڈی ہوں کہ میں خود کو یہاں پر محفوظ سمجھ سکو کونسٹیبل علی عمران شہید اور کونسٹیبل محمد افضل شہید ان کے لئے ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کو سلام پیش کرنے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ قوم کی شان ہے آن ہے مان ہے فخر ہے آپ پاکستان کے ہیرو ہیں ہر پاکستانی کے ہیرو ہیں کونسٹیبل علی عمران اگر آپ دیکھیں اندازہ لگائے تو تھرٹی ان کی ایج لگتی ہے تیس سال ایج مطلب اگر بائیس تیس سال کی عمر میں ان کی بھرتی ہوئی ہے تو سات سال بھی ان کی سرویس کو نہیں ہوئے بہت کچھ انہوں نے دیکھنا تھا بڑے خواب بھی ہوں گے کہ بی اے کر لوں گا کسی طریقے سے ٹیسٹ دوں گا اے ایس آئی بن جاؤں گا سب اسپیکٹر بن جاؤں گا ریٹائرمنٹ کے ٹائم مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے اور یہ بھی کونسٹیبل ہے محمد افضل صاحب فورٹی پلس ہے تنخواہ ان کی چاریس سے پنتاریس دار سے زیادہ نہیں ہے پورا دن جا مرضی لگا دیا ڈیوٹی لگی صاحب نے لگا دی کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ان کے بارے میں میڈیا میں ضرور بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں سوشل ایکٹیوش بات کر رہے ہیں پہدر لوگ بات کر رہے ہیں سچے پکے مسلمان عاشق رسول ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو اسٹیٹ کے ہیڈ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ ہمارے سپریم لیڈر ہے وزیرالہ پنجاب جو اس صوبے کے ہیڈ ہے موسٹ انفلنیشن پرسن جو اس صوبے کے ہیں وزیر قانون وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ان دو شہیدوں کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی موہ سے نہیں نکال رہے کچھ تو کر لو یار کم از کم اتنا کہہ دو کہ ہمیں ان پر افسوس ہے اتنا ان کی فیملیز کو حوصلہ مل جائے گا ان کے افسران کو حوصلہ مل جائے گا ان کے کولیگز کو حوصلہ مل جائے گا جو لوگ پولیس میں بھرتی ہونے جا رہے ہیں بھرتی ہونے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو حوصلہ مل جائے گا کہ اگر ہم اس ملک کی امن و امان کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کرتے ہوئے اگر ہم شہید ہو جائے تو ہمارا رتبہ آخرت میں تو اللہ تیہ کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے شہادت کا رتبہ بہت بڑا شہادت ہے اور وردی میں شہادت ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہریوں کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا کیا درجہ ہوگا کتنا بڑا درجہ ہوگا ان کو تو پتا ہے اس چیز کا لیکن ان کو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ دنیا کے اندر ان کو کتنی عزت دی جاتی ہے کوئی ان کے لیے بات نہیں کر رہا شاید انعامت کا اعلان ہو جائے جو ان کو ملتا ہے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ ان کے گھر والوں کو تسلی نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی ان کے گھر والوں کو کیا سلام پیش کروں کیا کہوں سمجھ سے باہر ہے کیونکہ بے گناہ ہے نا کیا گناہ کیا ان کا مسلمان تھے یار اس ملک کے رہنے والے شہری تھے ہمارے محافظ تھے ہم نے اپنے محافظوں کو اٹھا کر قتل کر دیا علی عمران بچارہ تقریباً چھبیس گھنٹے وینٹی لیٹر پر رہا درد سہتا رہا وہ ایک ایک لمحہ جو اس پر گزرائے اس لمحے کو سلام ہو وہ بھی یہ علی عمران جب جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پاس جائے گا ان کو کیا بتائے گا تو جو کس نے مارا تو یہ اپنے آقا کو کیا کہیں گے کہ آقا علیہ السلام آپ کے عاشقوں نے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں انہوں نے مجھے قتل کیا ہے کیونکہ میں اس ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کانسٹیبل افضل کیا کہیں گے ان کا جواب بھی میرے خیال سے یہی ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں اس چیز کو کہ ان کے قاتل بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے توڑا سوچے اس چیز کو کیا بنا رہے ہیں ہم اس ملک کو زیادہ بات نہیں کروں گا صرف اور صرف ان دونوں کو سلام پیش کرنا تھا اور اس ریاست کے ادھاروں کے سربراہان سے ہاتھ جوڑ کر اس ملک کے جو بڑے ہیں ہمارے پائم منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ ان سے ہمارے وزیرہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور راجہ بشارت صاحب وزیرہ داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب خدا کے لیے ان کا خیال رکھے تو اسا دل رکھ لے ان کا کیونکہ باقی کانسٹیبلز ہے ابھی اور لوگوں نے بھی مرنا ہے بہت سے لوگ وینٹی لیٹرز پر پڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کو اندر کی چھوٹے آئی ہیں ان کی پریشانیہ ابھی باقی ہے پولیس خود دعویٰ کر رہے ہیں چالیس جوان صرف لاہور پولیس کے اس وقت شدید ترین زخمی ہے ایک واقعہ اس میں ایٹ کر دوں ایک لڑکی جس نے ٹویٹ کیا اس نے بتایا کہ میں نے چھ پولیس والے جو میرے گھلی میں دوڑ رہے تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا کیونکہ مجھے پتا ہے ملک کی صورتحال کچھ اس طرح سے وہ ٹویٹر یوز کرتی ہے اور ٹویٹر پر اس کو کچھ لوگ جانتے ہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے تو اس لڑکی نے ان چھ پولیس والوں کو پردہ دیا اپنے گھر پر ٹہر آیا پوری رات اور وہ ڈاکٹر تھی انہوں نے ان کے خدمت وغیرہ بھی کی اور پھر صبح ان کو دوسرے کپڑوں میں گھر کے کپڑوں میں ان کو وہاں سے روانہ کیا اور اس کے گھر تک وہ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے گھنڈے وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے وہی گھنڈے جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں تو یہ میرے ملک کے صورتحال ہے اس وقت آخر میں پھر سے درخواست ہمارے ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں کہ خدارہ ان کا حوصلہ بڑھائے یہ شہید ہے یہ معصوم ہے ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کا کوئی فرانس سے تعلق نہیں ہے یہ کبھی زندگی میں ان کو فرانس گئے نہیں ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا فرانس کا امبیسدر کون ہے ان کو یہ نہیں پتا فرانس کا صدر کون ہے ان کا کسی قسم کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے فرانس سے یہ گستاخ نہیں ہے یہ کوئی غدار نہیں ہے یہ سچے محب وطن پاکستانی ہے یہ ہمارے محافظ ہے یہ ریاست کے اہلکار ہے یہ سچے پکے مسلمان ہے اور عاشق رسول ہے اور ناموسی رسالت پر یہ لوگ قربان ہوئے ان کی قربانیوں کو سلام ہو کانسٹیبل علی عمران اور کانسٹیبل محمد افضل زندہ باد پاکستان ہمیشہ پائندہ باد